بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم کا زیارت میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں ماضی میں کسی نے بلوچستان کو اپنا نہیں سمجھا پہلی بار ترقیاتی کاموں پر پیسہ خرش کر رہے ہیں باقشاہوں کی طرح اشرفیوں کی تھیلیاں نہیں پھیک سکتا سعودی عرب تیس لاکھ ویزے دے رہا ہے تیس ویزت پاکستانیوں کو ملیں گے شیخ رشید نے خوش خبری سنا دی کہتے ہیں قویت نے بھی ویزے جاری کر دیے وزیراعظم کے ملزموں تک پہنچ گئے ہیں ایک کو شنافت کر لیا گیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بے بنیاد الزامات لگا کر اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سابر ونگ کو جدید آلات کی پرامی کا بھی اشارہ کوئٹا اور تربت میں ایف سی جوانوں پر حملے آئی ایس پی آر کے مطابق پیری سمائل زیارت میں ایف سی کی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا فائرنگ کے نتیجے میں پانچ دہشتگرد حلاق آٹھ زخمی جبکہ ایف سی کے چار جوان شہید چھ زخمی تربت میں ایف سی کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی دو جوان زخمی وزیراعظم امران کان کی ایف سی پر دہشتگرد حملوں کی مزمت سابر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ کشمیری اور فلسطینی نسل کشی کا شکار ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ظلم کے خلاف ہیں اقتصادی دعون تنظیم کی پارلیمانی اسمبلی کے اقتطاہی اجلاس سے خطاب دنیا کو اسلام کا وہ رخ دکھایا گیا جو حقیقت صرف بہت دور ہے کانفرنس میں افغانستان، آزروائیجان، ایران، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان، ازبکستان اور قطر سمیت مختلف ممالک کی شرکت طویت کا دس سال بعد پاکستانیوں کے لیے ورک پیزا جاری کرنا خوش آئند ہے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا فواد صدری کا ٹویٹر پر بیان وزیر تلات کہتے ہیں کورونا فرنٹ پر پاکستان کی ریکاوری سے دنیا حیران ہے پاکستانی کورونا ویکسین پاپ ویگ کی لانچنگ پاپ ویگ کو اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائے گی لوگ ڈاؤن کے مصفت اصلاف سامنے آنے لگے کورونا مصفت کیسز کی شرعہ چار پیسز سے کم ہو گئی ایک ہزار سات سو اکتر نئے مریض چومیس گھنٹوں میں مزید اکتر افراد موت کی وادی میں چلے گئے حکومت کا نواز سامن سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا حدف مراد راس نے بچوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہتے ہیں پنجاب میں آن لائن امتحانات نہیں ہوں گے آن لائن امتحانات کا مطلب نقل کی اجاست دینا ہے طلبہ اتجاز کی بجائے پڑھائی پر توجہ دیں وزیر تعلیم کی بچوں کو نصیح بھارت میں کورونا کا تفاہن تھمنے لگا چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار سات سو بچانبے امباب ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد نئے کیسز بھی ریپورٹ تبیس سہولیات ناپیت اسپطالوں میں عملے کی حاضری بھی کم بلاول بھٹو کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے اکیس فیصد سے زائی شرع غربت معاشی ترقی کے دعووں کو غلط ثابت کر دیا اپنے بیان میں چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا فراڈ معاشی ترقی کی باتیں عوامی غم و غصے کو مزید بھڑکا رہی ہیں مسلم لیکنون کے بیانیے سے پارٹی میں کوئی اقتلاف نہیں شاہد خان عباسی نے واضح کر دیا کہا نیت نے ناقابل یقین نمسان پہنچایا کیا انہیں سیکڑو عرب کے حکومتی کیسز نظر نہیں آتے منصوبوں کے نام پر پنجاب کو اجارا گیا لاہور شہر کی شریعہ نے بلوک کر دی گئی تھی روڈ میک کرپشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا ہمیں اس گٹ چور سے پاکستان کو باہر نکالنے میں تین سال لگے فردو ساشی کاوان کی لاہور میں پریس کانفرنس سندھ ہائی کورٹ لیز مکانات گلانے پر برہنگ گجرنالہ آپریشن کے حکم امتناہ میں توصیح عدالت نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ نے لیز مکانات مصمار کرنے کا حکم دیا تھا اس پر کی ایف سی کے وکیل نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے صرف تجاوزات کے خوابے کا حکم دیا تھا سندھ میں پانی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ پانی چوری کی ویڈیو بنائیں اور واتس ایپ کریں میکمہ آپاشی نے واتس ایپ نمبر جاری کر دیا وزیر آپاشی سوہی لنور سیال کہتے ہیں چوروں کے خلاف 72 گھنٹوں میں بھرپور کاروائی ہوگی مولک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کراچی میں دو دو گھنٹوں کی بجلی کی بندش جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر دیا ڈاہور سمیت منجاب میں بھی مقامی پوٹس کے نام پر گھنٹوں بجلی بند ڈی جی خان میں لادی گینگ کے خلاف آپریشن جاری راجنپور میں بھی دو مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے گرینڈ آپریشن شروع ایک ہزار سے زائد اہلکار بکتربندگاریاں بھی آپریشن میں شامل ضرورت پڑھنے پر رینجرز بھی طلب کر سکتے ہیں آر پیو کا بیان پلاسٹک کچھرے سے بنیں گی اب کارامت اشیا اسلامباد میں ریورس وینڈنگ مشین مطارف پلاسٹک کچھرہ جمع کرنے کا حدف بھی دھوگنا کر دیا گیا لہو سمیت مجداد کے مختلف شہروں میں بارش تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار مہد میں موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشت ہوئی لوچستان اور خیبر مکنونخہ میں گرمی ناراج ٹبی اے چوکہ کرونا کے اقسام کے ناموں کے لیے یونانی حروف کا انتخاب برطانوی قسم کو الفا جنوبی افریقہ والی قسم کو بیٹا اور بھارتی قسم کو ڈیلٹا کہا جائے گا موڈی کی مولیسیاں بھارتی معیشیت دے جو بھی بھارت پہلی بار کرسات بزاری کا شکار بھارت کی شرع نمو منفی 7.3 فیصد پر گر گئی کراچی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے آگاز پر تیزی کا رجان سٹاک اکسین چار سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہندر انڈیکس دو سو ایک پوائنٹس اضافے سے اٹھالیس ہزار کی سطح عبور کر گئے سو انڈیکس میں اٹھالیس ہزار اٹھانوے پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوا ویڈسیپ سانفین کے لیے خوش خبری تیز ربطار زندگی میں ویڈسیپ کے وائس نوٹ کی ربطار بھی دبنی ہو گئی اب ہر وائس نوٹ کے آگے وان ایکس وان پوائنٹ پائپ ایکس اور ٹو ایکس منشن ہوگا جس سے آپ جس ربطار میں چاہیں پیغام بھیجنے والے کی آباز سن سکیں گے پی ایس ایل سیکس کوٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سر فراز احمد زشان نوزید عالم سمیت 6 افراد دبائی روانہ 7 افراد کے ویزے تحال تا تل کا شکار ایونٹ کے بکیا میچز 7 زون سے کرانے کا امکان شدول کا اعلان آج متوقع اور دودھ بیئے مصبوط بری دنیا بھر میں سہت بکش اور تابانائی سے بھرسور دودھ کا آہمی دنگ منایا جا رہا ہے بلوچستان کے ظلہ زیارت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بلوچستان کو اہمیت دی جبکہ ماضی کی حکومتوں نے اس صوبے کو محرومیوں سے دوچار کیا وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت پر ماضی کی حکومتوں کے کرز کا بوجھ ہے ماضی میں بلوچستان کے لیے جو پیسہ دیا گیا وہ صحیح طور پر خرچ نہیں ہوا وزیراعظم نے کہا کہ مخالفین نے پہلے ہی شور مچا دیا تھا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے مخالفین کو خطرہ تھا کہ کہیں حکومت فیل نہ ہو جائے مخالفین پوری قوم سے کہتے رہے کہ ملک تباہ ہو گیا معیشت تباہ ہو گئی اب معیشت بہتر ہوئی جو حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی گروت کے نمبرز آئے تو اپوزیشن نے کہا کہ یہ نمبرز ٹھیک نہیں اپوزیشن کہتی تھی آج حکومت گرے گی کل حکومت گرے گی اپوزیشن بہت مشکل میں ہے ان پر ترس آتا ہے اپوزیشن کی فکر ہے کہ یہ ساتھ رہیں گے یا نہیں وزیراعظم عمران کان نے کہا کہ جس قوم کے رہنما لندن میں محل خرید رہے ہوں وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے ترقی وہ قومیں کرتی ہیں جن کے لیڈر ملک میں رہیں عمران کان نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کا پیسہ چوری ہو اور ملک ترقی کرے ماضی میں حکمرانوں کی عیدیں گھریں جائدادیں سب ملک سے باہر تھی وزیراعظم نے بلوچستان میں الپی جی پلانٹ لگانے کا بھی اعلان کیا وزیرت آقلا شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بعض لوگ بلا وجہ اداروں پر الزام تراشی کر رہی ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ پاکستان کے تشخص کو بین الاقوامی سطح پر اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے پاکستانیوں کو سعودی عرب اور قویت میں روزگار کے مواقع ملیں گے پی ٹی ایم ختم ہو چکی ہے پرس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر وہ ایک روزہ دورے پر قویت گئے قویت کے لیے میڈیکل تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں مواقع اور فیملی ویزے کی سہولت بہال ہو گئی ہے سعودی عرب میں تیس لاکھ ملازمتوں کے مواقع ہیں جس میں سے تیس فیصد پاکستانیوں کو ملے گی غیر ملکی ترسلات زر کا پاکستانی مجیشت میں بڑا کردار ہے پاکستانی مجیشت کو اس سے ازترکام حاصل ہوگا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے ڈاکٹرز اور تعمیرات کے شعبے سے وابستہ اپرادی قوت قویت میں ملازمتوں کے لئے جائے گی چار سو پچیس ڈاکٹرز اسی ہفتے چلے جائیں گے قویت میں پیر باون پاکستانیوں میں سے چھ واپس آنا چاہتے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ سائبر بینگ کو جدید ترین آلات سے لیس کیا جا رہا ہے انہیں نیا یونیفارم ہیہ کیا جائے گا سٹارٹ کی کمی بھی دور کی جائے گی ناظرہ کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی پی ڈی ایم میں اب صرف فضل الرحمان اور نون لیگ رہ گئی ہے دو پارٹیاں پی ڈی ایم میں ہیں دو باہر ہیں دوسرے جانب کوئٹار تربت میں دہشتگردوں کی طرف سے ایف سی جوانوں پر حملے کے نتیجے میں چار جوان شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں پانچ دہشتگرد مارے گئے پاک فوش کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پیر اسماعیل زیارت میں ایف سی پوسٹ پر دہشتگردوں نے حملہ کیا فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کی فائرنگ سے چار ایف سی جوان شہید اور چھے جوان زخمی ہو گئے ترجمان پاک فوش کا کہنا ہے کہ تربت کے قریب ایف سی کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دو جوان زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر دشمن کے مضموم مقاصد ناکام بنائیں گی یاد رہے کہ چند روز قبل پاک اف فان بارڈر پر پار لگانے کے دوران سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں چار ایف سی اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے ایف سی اہلکاروں کے جانب سے فوری جوابی کاروائی کی گئی شہید ہونے والے حوالدار انور زبان سپاہی شکیل عباس سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شامل تھے خیال رہے کہ یہ پاک اف فان بارڈر پر سرحد پار سے فائرنگ کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں پاکستانی شہریوں اور پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ماہ بین تعاون حاصل ہے جبکہ اس وقت دنیا کو انسانیت اور اخلاقی اقدار کی حامل لیڈرشپ کی ضرورت ہے مسلمان ممالک اپنے معاشرے اور معیشت کو مضبوط بنا کر عالمی بوادری میں اپنا جائز مقام حاصل کر سکتے ہیں اقتصادی تعاون تنظیم کی پادرمانی اسمبلی کی دوسری جنرل کانفرنس کے افتتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکہ نے کہا کہ یہ کانفرنس رکن ممالک کے ماہ بین دوستی اور مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کرتی ہے صدر مملکہ نے گزشتہ ستر سال کے دوران مسلم امہ کو درپیش مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے تحشید کر دی اور انتہا پسندی جیسے چلنجز سے بہت نقصان پہنچا رہا ہے عالمی طاقتوں کی بامی لڑائی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ادمبرداشت سے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں اسلام کی ایسی تصویر پیش کی گئی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جبکہ فلسطین اور غیر قانونی بھار کی محفوظہ کشمیر میں آزادی کی جائز تحریکوں پر دہشتگردی کا لیبل لگایا گیا ہے صدر مملکہ نے مزید کہا کہ مسلمان دنیا کو دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے خلاف تاثد کے معاملے کو بھی اٹھانا چاہیے اس مقصد کے لیے دنیا کے ساتھ مقالمے اور بانچیت کی ضرورت ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علمی نے کہا کہ بین الاقبامی امور میں مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں اخلاق کی اقدار کا فقدام نظر آتا ہے اس صورتحال میں مسلمان اپنی دینی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت اور اخلاق پر مبنی لیڈرشپ پرہم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہم مالک بہمی تعبن اور روابط کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کریں علاقہ اقتجارت یا ثابت ہو سکتا ہے صدر مملکت نے اربانستان کے مسئلے کے فائدار حل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اربانستان کے بعد اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا دوسرے جانے معابنی خصوصی برائے اطلاق وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس آشیق آبان نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کمر قسلی ہے ماضی میں وسائل سے بھرپور صبح پنجاب کو اجار دیا چند ہواریوں کو سہولت فرام کی گئی لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فردوس آشیق آبان نے کہا کہ ماضی میں قوم کا خزانہ چند مخصوص منصوبوں کی نظر ہو گیا پاکستان کو کرپٹ مافیا سے چھڑانے میں تین سال لگ گئے انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ پنجاب کے ساتھ مل کر تمام کرپشن کے مقدمات عوام کے سامنے رکھے جائیں گے سابقہ دور حکومت نے جو بسیں عوام کے پیسوں سے خریدی گئیں انہیں سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا مگر وہ غائب ہو گئیں لاہور کی دو شریعانیں بلوک کر دی گئی تھی سیاستدانوں کے محلات کی طرف سے جانے والی سڑکوں پر زائد فنڈ لگائے گئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا ایجنڈا پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنا ہے تاکہ مستقبل کے معماروں کے راستے کانٹے چنے جا سکیں ایک سوال کے جواب میں معامل خصوصی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھی وزیراعظم کے نظریے سے جدہ نہیں ہو سکتے جن کے تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے انہوں نے کہا کہ لاہور راوی ریور سٹی پروجیکٹ لازوال عوامی مفادات کے ساتھ جڑا ہے نوجوانوں کو لاکھوں روزگار فراہم کرنے کے لیے بازابتہ قدم اٹھایا جا رہا ہے لاہور جو اس صوبے کا دل ہے اس کو ماضی میں بلوک کر دیا گیا تھا اس دل کے ساتھ جڑے اکنامک روڈ میک کو کرپشن سے جوڑ دیا گیا اسی وجہ سے اردگرد کے اضلاع بھی پیچھے رہ گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث پنجاب کے بعد سندھ میں سب سے زیادہ امبات ریکارڈ کی گئیں ملک پر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے اکتر امبات ہوئیں جن میں سے تیس امبات پر موجود مریضوں کی تھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث پنجاب کے بعد سندھ میں سب سے زیادہ امبات ریکارڈ کی گئیں ملک پر میں کرونا وائرس سے اکتر امبات ہوئیں جن میں سے تیس پر موجود مریضوں کی تھی نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کی طرف سے جاری اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں ایک ہزار ساسو اکتر افراد کے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک پر میں کوویڈ نائنٹین سے صحتیات ہونے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ چوالیس ہزار چھے سو اٹیس ہو چکی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نو لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو چوبیس تک پہنچ گئی جن میں سے آزاد کشمیر میں انیس ہزار دو سو پچاس بلوچستان میں پچیس ہزار دو سو اٹھار گلوی بلتستان میں پانچ ہزار پانچ سو اچاون اسلام آباد میں اکاسی ہزار دو سو ستاون خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو بائیس پنجاب میں تین لاکھ چالیس ہزار ایک سو دس اور سن میں تین لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو اناسی وریز شامل ہیں ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین سے جا وہاں کونے والوں کی تعداد بیس ہزار آٹھ سو پچاس ہے جن میں سے سن میں پانچ ہزار انتالیس پنجاب میں دس ہزار انتالیس خیبر پکتونخواہ میں چار ہزار اناسی اسلام آباد میں کل ساپ سو باسٹ امبا جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو مریض اسپتالوں میں اس وارث سے جان بہا ہوئے بلوچستان میں کل دو سو اسی جبکہ قلگت بلتستان میں افراد ایک سو ساپ افراد لکمہ اجل بن گئے ازاد کشمیر میں اس وارث سے پانچ سو چوالیس افراد جان بہا ہوئے ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین کے علاج کے لیے مقتص چھ سو انتالیس اسپتالوں میں چار ہزار ایک سو اکسٹھ مریض زیرے علاج ہیں اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں دودھ کی اہمیت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے وزید احوال جانتے ہیں ردی صدیقی کی اس رپورٹ میں ویسے تو انسان کے لیے دودھ قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جو نہ صرف جسم میں کلشم کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ دیگر نمکیات کی مقدار کو بھی بہار رکھنے میں مدد دیتا ہے ویسے تو پاکستان دنیا میں دودھ کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے دنیا انسانی صحت اور ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے دودھ کی پیداوار کو بڑھانے اور اس سے بنی مسنوعات کو عوام تک پہنچانے میں کوشہ ہیں لیکن پاکستان ایک ذری ملک ہونے کے باوجود دیاری فارمنگ میں دودھ اور اس کی مسنوعات کی پیداوار کے حوالے سے وہ احداث حاصل نہیں کر پا رہا جو عوام کی نمان کے مطابق ہوں امت کو چاہیے کہ یہاں پہ ایک ڈیری جو آپ کے لئے پیٹرولنگ ڈیری ہونے چاہیے چیک کرنے کے لئے یہاں کی کوالٹی چیک کی جائے جہاں پہ بھی کہیں سے دودھ فروت کیا جاتا ہے وہاں کوالٹی چیک کی جائے اور بقاعدہ ایک نظام لائے جائے اور لوگوں کو خالص دودھ پروائیڈ کیا جائے عالمی دارے صحت کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک سو میں سے تقریباً بارہ بچے اپنی پیدائش کے پہلے سال ہی ہڈیوں کے ٹیڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں دودھ کے عالمی دن کی مناسبت سے ڈاکٹرز کا والدین کو مشفرہ ہے کہ دیکھئے دودھ ایک مکمل غزہ ہے بچوں کے لئے اتنی افادیت دودھ کی سب ہی جانتے ہیں اور خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیدائش کے پہلے دو سالوں تک مین جو غزہ ہوتی ہے ان کی وہ دودھ ہوتی ہے اور دیکھنے میں آیا کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے اندر بیماریوں کی شرح کم ہوتی ہے بچوں کی ہڈیوں کی مضبوطی اور مناسب قد بڑھانے کے لئے انہیں دودھ پینے کی عادت ڈالی جائے دودھ پینا چاہیے بلکہ بچوں کے لئے تو بہت ضروری ہے جو نشنل نما ہوتی ہے ان کی ہڈیوں کے لئے دودھ بہت ضروری ہے جب فورٹی پلاس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بہت ضروری ہے دودھ ہماری گیلشم کو پورا کرتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ٹیلی پھراک میں دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اپنے بچوں کو اور سب کو دودھ پلانا چاہیے کیمرہ محمد اخلاق کے ساتھ کپاس اور گندم کی پیداوار میں مشہور زلہ خانے وال میں فالسے کے باغات تیار ہو گئے ہیں پھل منڈیوں تک پہنچنا شروع ہو گیا پسل کا دام اچھا ملنے پر کسان بھی خوش ہیں خانے وال میں بھی فالسے کے باغات سے پھل اترنا شروع ہو گیا ہے فالسا موسم گرمہ کا مقبول پھل ہے جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ فالسی کے پیداوار منافع بخش ہے اس کو دیگر فصلوں کی نسبت خاد اور پانی کی بہت کم ضرورت پڑتے ہیں جی بلکل یہ منافع بخش فصل ہے اور یہ پہلے ملک کے دوسرے عصوں میں کاشت ہوتا تھا اور یہ اب ہمارے علاقے میں بھی ہو رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چنائی کرا کے اس کو جہانیاں پہنچاتے ہیں اور یہ منافع بخش فصل ہے باقی کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس فصل کی طرف توجہ دیں گرمیوں میں فالسی فروخت کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد مارکیٹ میں آ جاتی ہے جس سے کافی لوگوں کو روزگار میسر آتا ہے طبی ماہرین کے مطابق گرمی کی شدت اور پیاس کو کم کرنے کے لیے فالسی کا شربت بہترین ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے فالسی کی مقامی پیدوار سے یہاں پر ریٹ بھی مناسب ہے جسے ہر شخص بہثانی خرید سکتا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد جعوید خان ٹیلن نیوز خانیوال ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز ٹیلن نیوز خانیوال 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 ٹیلن نیوز خانیوال